کہ کش بیماریاں دوسری نویت کی ہوتی ہیں اگر کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی شفایابی کی امید رکھی جاتی ہے تو ایسا آدمی شریعت کے اس حکم میں آتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اس لئے اللہ نے فرمایا من کانا مینکم مریضاً او علا سفر فعدت من ایام اخر وہ مریض آدمی بعد میں روزہ رکھ لے لیکن جس کی بیماری کی شفایابی کی امید نہیں ہے تو وہ ہر دن کے بدلے میں وہ فدیہ دے گا جی شاکم مدرم ابھی آپ نے بتایا جس مریض کی شفایابی کی امید نہیں ہے وہ فدیہ دے گا اور جس کی امید ہے شفایابی کی وہ قضا کرے گا تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ فدیہ کیا ہے اور کفارے کی نوعیت کیا ہوگی فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس کے شفایابی کی امید نہیں ہے اسی زمرے میں بدروک مرد اور بدروک خواتین آتی ہیں جو روزہ کمزوری کی بنیاد پر یا اپنی لاغرپنی کی بنیاد پر تو وہ ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے یا وہ نصف سا یعنی ایک سا تقریبا پونے تین کلو ہوتا ہے تو آدھے سا بھر کی خوراک ایک مسکین کو وہ ادا کریں گے یہ فدیہ ہے اور جو مریض سہتیابی کے بعد شیخ یہاں پہ آپ کو روکنا چاہوں گا ایک مسکین کو کھانا کھلائے کیا اس کا پیسہ بھی دے سکتا ہے یا اس کو کھانا ہی دینا ہے یا اناجی دینا ہے یہ خوراک میں جو چیز آدھے جس سے اس کو خوراک مل جائے اگر آدمی کھانا کھلاتا ہے تو اس کی اجازت ہے یا پھر اسے آدھے سا یا اس کے خوراک جو ہو سکتی ہے اس خوراک بھر اسے خوراک دیتا ہے یا اسے اس کے مقدار کا پیسہ بھی اگر اسے دے دیتا ہے کہ وہ اپنا کھانا کھا لے یا خوراک خرید لے تو ایسا بھی انشاءاللہ اس کے لئے کرنا جائز ہوگا کیا ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ہمارے تیس روزے ہیں تو ایک ہی دن پہ تیس مسکینوں کو بلا کر ایک ساتھ کھانا کھلا دیا یا کسی ایک کو ہی تیس دن کے حساب سے پیسے دے دیئے کھانے کے حساب سے دیکھئے یہ اس صورت میں جس میں آدمی کو معلوم ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکے گا تو وہ اگر ایک بارگی بھی کسی کو دے دیتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لئے کوئی ہرش کی بات نہیں ہے ایک بارگی بھی اگر ادا کر دیتا ہے اس چیز کو اور یہ اپنے اس سے اس فدیہ کے ادائیگی سے وہ ادا ہو جاتا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے آئے پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے